اداب میرے پیارے بچوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب کھیریت سے ہوں گے اردو کی جماعت میں آپ کا خوش آمدید پیارے بچوں آج کے سبق میں ہم سیکھیں گے علف کا جوڑ سین سے لے کر زود تک اب تک ہم نے بے سے لے کر جے تک کا علف کا جوڑ سیکھا آج کے سبق میں ہم سین سے لے کر زود تک کا علف کا جوڑ سیکھیں گے چلیے دیکھتے آج کا جوڑ یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے ہمیں سب سے پہلے حرف سین ہے ہمارے پاس سین جماع علف تو سین جماع علف کیا بنے گا سا لکھیں گے کیسے ہم اس کو سین کی عادی شکل دو شوشے اور تھوڑا نیچے اور اس کے ساتھ ہم علف کھڑا کر دیں گے یہ بن گیا ہمارا سین علف سا اگلا حرف ہے شین شین جماع علف شا سین اور شین کی عادی شکل ایک جیسی ہوتی ہے بس نکتوں کا فرق تو ہم اوپر تین نکتے ڈال دیں گے اس کے ساتھ ہم علف کھڑا کر دیں گے یہ بن گیا ہمارا شین علف شا اگلا حرف ہے سود سود جماع علف سا اس کو ہم لکھیں گے کیسے سود کی عادی شکل اس کے ساتھ ہم علف کھڑا کر دیں گے یہ بن گیا سود علف سا اگلا حرف ہے زود زود جماع علف زا زود کی عادی شکل جو بلکل ساتھ جیسی ہے اس کے ساتھ ہم علف کھڑا کر دیں گے یہ بن گیا ہمارا زود علف زا اب میں آپ کو بتاؤں گی آج کے سبق کا کام پیارے بچوں آپ اپنا کام خوبانی پیج نمبر 38 پہ پائیں گے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے مشک کرنی ہے سین سے لے کر زود تک کی علف کی جوڑ کی ہم کیسے کریں گے سب سے پہلے ہم نے ٹریسنگ کرنی ہے ٹریسنگ کر کے آپ نیچے دیکھیں گے کیا ہے عادی اشکال ہے جس کے ساتھ آپ علف جوڑ دیں گے یہ بن جائے گا مکمل جوڑ اس کے بعد جو نیچے کھالی کھاکا ہے اس میں آپ نے خود سے علف کا جوڑ سین سے لے کر زود تک لکھنا ہے بلکل ایسے ہی بتائے گئے طریقے سے یہ ہے ہمارا آج کا سبق مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھایا ہوگا شکریہ پیارے بچوں